بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو تحجد بھی پڑھنا ہے یار ایک پارہ تلاوت کافی نہیں ہے مجھے تو دو پارے تلاوت کرنی ہیں تو دیکھو روحانیت اور شریعت کی عبادات کے میدان میں جو انسان روز بروز ترقی کرتا ہے اور اپنا گراف اوپر سے اوپر جو لے کے جا رہا ہے یہ اس حرس کی وجہ سے ہے کہ جس کی وجہ سے انسان آگے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے اگر یہ حرس نہ ہو وہ کہتا ہے یار پانچ نمازیں پڑھ لی بس بہت ہے پانچ ہی تو فرض ہیں یار بس چھے نمازیں تو فرض نہیں ہیں وہ پانچ نمازوں پ رہتا ہے رمضان کے روزے رکھ لی بس یار رمضان کے روزے رکھ لی بس لیکن رمضان کے روزے رکھ کے اس کو اندازہ ہوا کہنا ہے یار اللہ کو روزہ بڑا پسند ہے روزے کی حال đang تو اللہ کہتا ہے میں خود مل جاتا ہوں اور رمضان کے روزوں کے اتنی فضیلت تو وہ سوچتا کہ نیار رمضان کے کافی نہیں ہے اب میں جو سنت روزے بھی رکھوں گا میں منڈے اور تھشڑے کا بھی روزہ رکھا کروں گا میں ایامِ بیس کا یعنی چاند کی تین تاریخیں تیرہ چودہ پندرہ ایام بیس کی بھی روزے رکھا کروں گا میں شوال کے جو ہے وہ چھے روزے بھی رکھا کروں گا اب یہ وہ حرس ہے جو اس کو صرف رمضان کے انتیس تیس روزوں پر کھڑے نہیں ہونے دے رہی بلکہ اس کی قنات کو توڑ کر آگے بڑھا رہی ہے دیکھیں حرس کی وجہ سے اس کی عبادت بڑھ رہی ہے حرس کی وجہ سے اس کی زکاةیں صدقات بڑھ رہے ہیں سال کی زکاة دے دی دھائی پر سے نکال دیا اب سال کی باقی دنوں میں سوچتا ہے کہ اللہ کو صدقہ بڑا پسند ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا بڑا پسند ہے پیاسوں کو پانی پلانا بڑا پسند ہے ننگوں کو کپڑے پہنانا بڑا پسند ہے لہذا وہ سال بھر میں صدقات دیتا ہے خیرات دیتا ہے بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے پیاسوں کو پانی پلاتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا یار اس بھوکوں کو کھانا کھلانا مجھ پر فرض نہیں ہے یار اس لنگیوں کو کپڑا پینانا کوئی مجھ پہ فرض نہیں ہے یار اس پیاسے کو پانی پلانا کوئی مجھ پہ فرض نہیں ہے مجھ پہ جو فرض تھا وہ ڈھائی پرسن زکاة تھا وہ میں نے دے دی ہے باقی مجھ پہ کوئی فرض نہیں اس کا مطلب وجوز کی حرس دی اس حرس کا صحیح استعمال نہیں کیا ہاں یہ حرس ہے وہ سوچتا ہے نہیں یار بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گا تو اللہ کا اور مجھے قرب مل جائے گا اگر ولایت و معرفت کی اس مقام پہ ہوں تو میں اگر اور اللہ کے قریب ہونا چاہتا تو ولایت کا وہ مقام حاصل کروں ولایت کا وہ مقام حاصل کروں اس لئے کہ ولایت کے مقامات اللہ نے متعین کر دی ہیں لہٰذا یہ مومن ان ولایت کے مقامات پہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے کسی ایک مقام پہ ٹھہرتا نہیں موسیقی